اپتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے تمام ویورز کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم وقت کی اس کیسٹ کو ایک دفعہ سے ریوائنڈ کریں گے اور آپ کو لے کر چلیں گے اپنوں کے پاس اس دور میں جب گڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی مگر وقت ہر کسی کے پاس ہوتا تھا آپ کو لے کر جائیں گے اس دور میں جب ہر خوشی اور ہر غم میں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آپ کو لے کر جائیں گے اس دور میں دس روپے دے کر دو دو روپے کے بہت سے نوٹ لے کر انہیں بار بار گننا اور دوسروں پر روب ڈالنا آپ کو لے کر چلیں گے اس دور میں جب ٹوماتو کیچپ اور روح افضا کی ایک بوتل پورا رمضان کا مہینہ نکالتی تھی آپ کو لے کر جائیں گے اس دور میں جب پروسیوں کے گھر رات کو ٹی وی دیکھنے جانا ایک چلک ڈرامے کی خاطر چار پائی نہ سہی تھنڈے فرش پر بیٹھ کر وہ وقت گزارنا آپ کو لے کر جائیں گے اس دور میں جب گھر میں فودگی کے باوجود ہمسائیوں کے گھر تبے پاؤں جا کر ٹی وی دیکھنا آپ کو لے کر جائیں گے اس دور میں جب مچس کی خالی ڈبیا لے کر اس کے ساتھ داگا بان کر ٹیلی مواصلات میں ایک نئی تاریخ رکم کرنے کی جستجو میں مگن رہنا آپ کو لے کر چلیں گے اس دور میں جب کچھے آمب توڑ کر نمک مرچ لگا کر چوڑی چھپے راز داری کے ساتھ کھانا آپ کو لے کر جائیں گے اس دور میں دس روپے والی ٹینس کی بال کے لیے دس دوستوں سے ایک ایک روپےہ جمع کرنا آج ایک اکیلا دوست کہیں گیندیں گھریت سکتا ہے مگر وہ چاہ کے بھی نو دوست اگٹھے نہیں کر سکتا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی ہمارا گون جدید سہولتوں سے تو محروم تھا لیکن اتمنان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت کوئی غیر نہیں تھا سب اپنے تھے کوئی پرایا نہیں تھا نانے آل کی طرف سے سب ماں میں ماسیاں نانے نانیاں ہوا کرتے تھے ددے آل کی طرف سے سارے چاچے چاچیاں پھوپیاں دادے اور دادیاں ہوا کرتی تھی یہ تو جب ہمیں نیا شہور ملا تو معلوم ہوا وہ تو ہمارے چاچے چاچیاں نہیں تھے بلکہ دوسری برادری کے لوگ تھے یہ وہ حسین دور تھا شب بارات نماز عید کے بعد بزرگوں کے گروہ میں رونکیں لگتی تھی یہ وہ دور تھا محلے میں ایک تندور تپایا جاتا تھا دو دو لکڑیاں لے کر سر پر آٹا لیے خواتین روٹیاں پکانے جایا کرتی تھی یہ وہ دور تھا اپنے پیاروں کی آواز کیسٹ کی سائیڈ اے پر سن کر اس کا جواب سائیڈ بی پر ریکارڈ کر کے بیجا کرتے تھے یہ وہ دور تھا جب گڑے اور گڑیوں کی شادیوں پر تین اور گی کے ڈبوں کو دول کی طرح بجانا اور رخصتی کے وقت داریں مار مار کے رونا کتنا عجیب دور تھا عید کا چاند دیکھ کر خوشی منانا اور نیک کپڑے چپا کر رکھ دینا کہیں کوئی دیکھ نہ لے ورنہ ان کی ویلیو ہتم ہو جائے گی چاند رات کو خوشی کے مارے نیند نہ آنا دروازی کے چھوٹے سے سراخ سے بار بار جانکنا اور صبح کا انتظار کرنا جانے وہ رات اتنی طویل کیوں ہوتی تھی صبح ہوتے ہی مہندی والے ہاتھ دو کر اس بات کی شرط لگانا میری مہندی کا رنگ سب سے زیادہ امدہ ہے یہ وہ دور تھا کسی عزیز کی شادی کی فلم دیکھنے کے لیے ٹیلی ویجن اور وی سی آر مانگ کر لے آنا اور سہن میں چار پائیوں کا مجمع لگا کر وہ فلم دیکھنا شاید یہ وہ آخری دور تھا ہم نے گندم کی کٹائی اپنے ہاتھوں سے کی دوپیر کی روٹی کھیتوں میں درختوں کی گنی چھاؤں تلے بیٹھ کر کھائی شاید ہم وہ آخری زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے گلیل کے ساتھ شکار کیا اور دو روپے کی آئس کریم کے لیے ایریوں بھی رگڑی شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹیلی فون پی سی او کا اروج و زوال دیکھا ایک منٹ میں ایک ہی سانس میں پوری بات کو اپنے عزیز و اکارب تک پہنچایا شاید ہم وہ آخری زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے سونا چاندی پتھر کے بنتے چپن چھپائی گلی ڈنڈا سمیت بہت سے کھیل کھیلے شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے تیل اور ہوا کے پریشر سے جلنے والا سٹوپ اور لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر علم حاصل کیا شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے احساسات اور جذبات کو حد کے ذریعے اپنوں تک پہنچایا اور مہینوں جواب کا انتظار کیا شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹ کو پینسل سے گھما کر ریوائنڈ اور فاروٹ کیا اور سیل والی بیٹری استعمال کی انپر لوگوں کی باتیں بھی سنی اور ان کی نصیدوں پر عمل بھی کیا آج نہ جانے ہم نے کتنی ڈگڑیاں حاصل کر لی ہم میں سے وہ سلیکہ اور احترام کہیں دور چلا گیا ہم نے ان رشتوں کی مٹھاس پہ دیکھی جو آج کسی شے میں نہیں یوں وقت نے کروٹ لی اور وہ زمانہ دور کہیں دندلہ سا دکھائی دیتا ہے چلیں آج اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسروں کے حق میں دعا کریں پھر ممکن ہے کہ اللہ بھی ہمیں ماف کرے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں تاں کہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو کسی اور کا سوہاگ نہ اجرے کسی اور کی گود نہ حالی ہو تاں کہ ہم زنگی جیسی اس نعمت کو جی سکیں اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا محول پیدا کریں اور وہ شہور و عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں جہالت پھر لوٹ آئے ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمٹ باکس میں ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان